بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو بنا رہے ہیں یعنی کہ ابھی پانچ بجے ہیں تقریباً تو ابھی تک تو ایسا کو فیصلہ نہیں ہوا امکانات ہے امکانات پر بات ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان نے جس طرح سے جو 27 سفارشاد تھی فی ٹی ایف کی کہ پاکستان اس کو فلفل کرے تو پاکستان نے ظاہرہ 26 کو تو جنوری فروری تک کر دیا تھا اسی سال میں جنوری فروری میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں پاکستان نے جو اپنی کار کردگی پیش کی تھی یا رپورٹ پیش کی تھی اس میں پاکستان نے 26 جو سفارشاد تھی اس پر عمل کر لیا تھا اور ایک رہ گئی تھی اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس ایک کو بھی جو ہے وہ فلفل کر لیا ہے ایف اے ٹی ایف کا اجلاس جرمن کے شہر برلن میں یعنی 13 جونس کو یہ سٹارٹ ہوا یہ اجلاس اور آج 17 یعنی لاسٹ دیٹ ہے اس کے آج آخری دن وہ اجلاس چل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اجلاس کے آخر میں پھر وہ یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں اور انونس کرتے ہیں ڈیسائٹ تو کر چکے ہوتے ہیں خیر انونس کرتے ہیں کہ بھئی اب کس کنٹری کا سٹیٹس کیا ہے تو یہ غالب گمان کیا جا رہا ہے کہ شاید اس دفعہ جو ہے یہ پاکستان کو گریلسٹ سے نکال دیا جائے گا اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ یہ 2018 میں پاکستان کو گریلسٹ میں ڈالا گیا تھا اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے تھا اور دہشتگردوں کے لئے قانون سازی کے حوالے سے تھا اور یہ دہشتگردوں کو سزائیں دینے کے حوالے سے عدالتوں کے اصلاحات تھی کرنا مقصود تھا اور یہ تجویز کیا گیا تھا تو بہت ساری چیزیں تھیں اور آپ کے علم میں ہے کہ 2018 میں جب پاکستان کو فی ٹی اپ سے گریلسٹ میں ڈال دیا گیا تو ہمارے ملک سے بہت سارے جو غیر ملکی سرمایہ دار تھے اور جو کمپنیز تھی ملٹی نیشنل کمپنیز تھی وہ پاکستان سے اپنا فنکشنل مطلب کمپلیٹ تو نہیں کہا جا سکتا کلوز کر کے یعنی بند کر کے اپنا فنکشن تو واپس چلی گئی تھی جس سے ظاہر ہے پاکستان کو فنانشلی اعتبار سے کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا اصل میں ایک چیز میں ارض کر دوں کہ FATF جو ہے یہ بسیکلی انٹرنیشنلی آپ اسے کہہ لیجئے فنانش ٹاسک فورس ہے بسیکلی یہ فنانش ٹاسک فورس اس کا کام کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر پیسوں کی ترسیل کو جو ہے نا وہ ساپ سترا بنانا اور یہ یقین حاصل کرنا کہ یہ اماؤنٹ یا پیسہ جو ہے وہ دہشتگردی کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا کہیں اگرچہ ہم اسے کہتے رہے کہ یہ ایک انڈی پینڈڈ ادھارہ ہے لیکن آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس کے اوپر انفولنس جو ہے وہ امریکہ کا انفولنس اس کے اوپر بہت زیادہ ہے تو ظاہر ہے وہ ادھر سے بھی گائیڈ لائن لیتے ہیں امریکہ سے بھی جہاں امریکہ اگر کسی کے حوالے سے گرین سگنل دے دیتا ہے تو یہ اس کے لیے رویہ نرم رکھ لیتے ہیں اگر امریکہ جو ہے وہ کہیں تھوڑا سا سخت رویہ رکھتا ہے تو یہ بھی سخت رویہ رکھ دیتے ہیں تو بیسیکلی کہا جا سکتا ہے کہ ایف ایٹی ایف کے اوپر جو ہے تقریبا سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ جو ہے میرا ذاتی خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کہ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ انفولنس جو ہے وہ امریکہ ہی کا ہے تو اب اگر ہم نے ان کے کہے کے مطابق جو ٹونٹی سیون سفارشات ہمیں دی گئیں آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے پاکستان میں ایک بہت نیشنل لیول کی ایک جو تنظیم اور جماعت تھی جس کے اوپر دہشتگردی کا لیبل لگا ہوا تھا تو ہم نے اس جماعت کو کال ادم قرار دے دیا ان کے تمام مدارس کو تمام ان کے زیرے تمام چلنے والی مساجد کو ان کے تمام جو خدمت کا ایک ویل فیر کا ایک سیٹ اپ تھا ان کی ایمبلنس ان کے ادارے ان کی امیارتیں اور سب کو سٹیٹ نے یعنی پاکستان گورنمنٹ نے اپنے ہینڈ آور کر لیا اور ان سے واپس لے لیا اپنے قبضے میں لے لی تو ان کے جو قائدین تھے ان کو سزائیں دیں گئیں کچھ تو ایسے ہیں جن کو بارہ سال کی سزا ہوئی کچھ کو بیس سال کی سزا ہوئی تو چونکہ یہ بھی ایک ایف ایٹ ایف کا مطالبہ تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو عدالتی نظام ہے اس کو اس طرح بہتر بنائیں کہ وہ دہشتگردوں کو سزائیں دے سکے اب ظاہر ہے ممکن ہے جس کو ایف ایٹ ایف دہشتگرد سمجھتا ہو پاکستان میں اس کو دہشتگرد نہ سمجھا جاتا ہو یا کوئی ملک داخلی اعتبار سے اپنی داخلی سیاست میں اپنے داخلی انفرسٹکچر میں شاید اس کو دہشتگرد نہ سمجھتا ہو لیکن چونکہ ایف ایٹ ایف نے کہہ دیا اور میں جیسے پہلے ارز کیا کہ اس کے بیہائنڈ دے سین امریکن انفالنس ہوتا ہے تو اگر امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے دہشتگرد ہے تو پھر پاکستان کو اس کے خلاف کارویے کرنا مجبوری بن جاتی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ مرانو مسعود ازر دہشتگرد ہے تو پھر آپ میں اس کا جو ان کی آنت کا جو ایک نظام ہے اسے پھر ہمیں کاٹنا پڑتا ہے انہیں پھر عدالتوں سے سزائیں دلوانی پڑتی ہیں ہمیں تو اللہ کرے اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے ایف ایٹ ایف سے گریے سے گرین میں آ جائے جیسا کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے اور ہماری وزیر مملکت مور خارجہ ہیناربانی خر صاحبہ برلن میں موجود ہیں اور ان کو بھی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس میں سے گریے سے گریے لسٹ میں آ جائیں گے اور گریے لسٹ نکل جائیں گے ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی اس کے پوزٹیو اثرات ہوں گے ڈیفینیٹلی اس سے پاکستان کے اوپر جو ایک مالی بوجھ ہے اسے کم ہونے میں مدد ملے گی اور جو بین الاقوامی انٹرنیشنلی کمپنیز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں دوسرے کنٹریز میں جا کے تو آئی ہوپ کہ ان کنٹریز کی بھی یہ ہیزیٹیشن ختم ہو جائے گی جو ایک اعتراض ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایف ای ٹی ایف کی گریے لسٹ میں ہے تو آخر میں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گریے لسٹ نکل جاتا ہے تو ممکن ہے کہ اسے ہماری جو ابھی ماضی قریب میں جو گورنمنٹ ختم ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ممکن ہے یہ وہ کریڈٹ لینا چاہے اور ممکن ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے پیڈی ایم کی گورنمنٹ پاکستان مسلم نواز پاکستان پیپلز پارٹی جی ایو آئی ایف ایم کیو ایم ممکن ہے کہ یہ اپنا کریڈٹ لینا چاہے دیکھنا میرے نزدیک میری ایک کمزور رائے یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سب کا ہی کریڈٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی کریڈٹ ہے اور یہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی ممکن ہے انہوں نے بھی اس لیے کیا ہو انہوں نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریاست کی ذمہ داری تھی اور ریاست کا حصہ بنتے ہوئے ہماری جو جو جمہوری حکومتیں تھیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہو وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا اس سے پہلے پاکستان مسلم نواز کی حکومت ہو سب نے ہی ایف ای ٹی ایف جیسے ادارے کی جو ریکوارمنٹس تھی ان کو فلفل کرنے کے لیے انہیں پورا کرنے کے لیے سب نے اپنی ریاست کا ساتھ دیا ہے اپنے ملک سے جو یہ فنانشلی پبندیاں تھیں مالی پبندیاں تھیں ان کے خاتمی کے لیے سب نے اپنا رول پلے کیا ہے اس میں پی ڈی ایم والوں کا بھی رول ہو سکتا ہے اور اس میں پاکستان طریقہ انصاف کا بھی بہت بڑا کردار ہے تو تمام لوگوں نے تمام جو ہماری سیاسی اشرافیہ تھی یا جو پولیٹیکلی گورنمنٹ میں امپار لوگ تھے ان سب نے ہی اس میں اپنا رول پلے کیا ہے لہٰذا ہم یہ کریڈٹ سب کو ہی دیتے ہیں یہ کسی ایک کا کریڈٹ نہیں تھا تکیو رہی مکم موسیقا موسیقا